ویورز سیلاب زدگان کی جو ممکن ہو مدد کریں کچھ فیکٹس کی بات کریں تو قرآن پاک بزادے خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے جس میں قیامت تک کے ہونے والے واقعات کی تیشکوئیاں شامل ہیں ویورز قرآن میں واضح لکھا ہے کہ ایک اکل والوں کی بھی یہ اس میں پھلی نشانیاں موجود ہیں ویورز چاند میں آج کل کافی حلچل نظر آ رہی ہے اور سکڑنے کا عمل ہے جس کی وجہ سے زمین پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان میں سے ایک جو یہ سیلاب ہیں شدید سیلاب یہ بھی اس کا حصہ ہیں کیسے آئیے دیکھتے اور یہ بھی جج کرتے ہیں کہ دوہزار تیس تک دنیا کا نقشہ کیا ہونے جانا جا رہا ہے بس جیسے چاند کے سکڑنے کا عمل شروع ہوا تو کیا ہوا تو فانی پارشیں ہوئیں جس سے زمین پر سلاب جو کے اپنے نظر آ رہے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سپاپا پاورز اور بڑی بڑی سلطنتیں مکمل کی مکمل ختم ہو جائیں چودہ سو سال پہلے اگر دیکھا جائے سورہ راج قرآن پر اے پاک کی سورہ راد میں تو دکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے یہ سورہ راد کی آیت نمبر اکتالیس شکل جنایا ہے پاس ویورز دنیا میں جتنی بھی ہم سائنسی ترقی دیکھ رہے ہیں دیکھا جائے تو ہر ترقی ہر دنیاوی ترقی ویورز قرآن کو حق اور سچ ثابت کرنے میں پیش پیش ہے سوال یہ ہے ویورز کے اس طبعی سے کیا ہوگا ظاہر دن کا وجود ختم ہو جائے گا نظام شمسی کے تمام سیارے کیا ہوگا کہ انہیرے میں ڈوک جائیں سورر اور چاند ویورز ظاہر لازم وظروم ہے اگر چاند پر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا ایفیکٹ سورج پر بھی ہوگا زمین پر ٹھنڈ اپنے ڈیرے جمع لے گی اور زندگی کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا یہی قرآن پاک میں حضرت اس طرح فیل کا ذکر ہے کہ وہ سورج پر دیں گے پھر کیا ہوگا یہی کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا بڑی بڑی لہریں پیدا ہوگی سنامی آئے گا اور ساری زمین پر صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا کناروں پر موجود جیسے کراچی ہے بڑے بڑے شہر نیس کو نابود ہو جائیں گے نیکسٹ ویورز ہوا ہوا بھی ظاہر آزاد ہو جائے گی اور اس طرح ہوا جب آزاد ہو گی تو گیارہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوا کے آگے کوئی چیز ٹک نہ سکے گی ہر چیز ویور اڑتی نظر آئے گی اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی زمین کی گردش کی رفتار بھی کم ہو جائے گی اور یہ سب ان سب چیزوں کا ذکر پرانے پاک میں واضح دار پر موجود ہے یہی کچھ آج کل ناسا اور موجودہ سائنسی تہکی کو ترقی بتا رہی ہے ویور اگر یہی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے تو کیا ہوگا جمعود کے قانون کے مطابق زمین پر ہر شائے تقریباً سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے اونٹے ہوئے اونٹنا شروع ہو جائے گی اور مشرق کی طرف سفر کرے گی زمین کا سارا نظام برباد ہو جائے گا ہر چیز حققت میں آ جائے گی اور زمین میں موجود لاوہ اس کا کیا بنے گا ویورز وہ ظاہر ہے ابلنے لگے گا اور زمین کی سطح سے باہر آ جائے گا نزلے آئیں گے پورے شہر کے شہر لٹ جائیں گے موسم ختم ہر چیز ختم رات ختم جب ویورز زمین کی جو مومنٹ ہے رک جائے گی تو کیا ہوگا سورج کے سامنے والا حصہ ظاہر شدید گرم اور اس طرح اس کے پیچھے والا حصہ ظاہر شدید تھنڈا حیات زندگی تقریباً ختم چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیا ہوگا کہ زمین سے آٹکرائیں گے اور اگر بچے بھی تو وہ لوگ بچیں گے ویورز جو زمین کے سرد اور گرم علاوکوں پر موجود ہوں گے اسی طرح جیسا کہ میں نے آرز کی کہ چاند چاند کا کیا ہوگا ہے آہستہ آہستہ سکڑنا اب بھی اس کی کنڈیشن کو اسی طرح ہے کہ آہستہ آہستہ سکڑتا جا رہا ہے اور ویورز اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ جو چاند ہے نا ہر سال زمین سے پانچ شرے ایک انچ سے جو ہے نا وہ دور ہوتا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے ٹیکنیکلی ویورز کے جو زمین کی گردش ہے مومنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتی جا رہی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے اس اجزاء ویورز حرارت سے کیا ہوتا ہے پھیلتے ہیں اور ٹھنڈے انہوں سے سکڑتے ہیں یہی کچھ زمین اور آسمان کے ساتھ ہو رہا ہے چاند میں ہوا ہے نہیں لہٰذا حرارت جو ہے وہ تیز سے خارج ہو رہی ہے لہٰذا چاند کا درجہ ویورز اہستہ اہستہ کم ہوتا ہے جا رہا ہے اور اس طرح سکڑنے کا عمل جا رہی ہے چاند پر موجود جو چٹانے ہیں ویورز ان پر جو ہے نا گہری درادے آتی جا رہی ہیں جس سے زلزلے بھی آ رہے ہیں اور یہ جو ڈیٹا ہے ویورز آج کا نہیں ہے یہ ستر اسی کے دہائی میں نوٹ کیا گیا یہ جو زلزلے آ رہے ہیں چاند پر لہٰذا آپ ویورز آپ اندازہ کریں اندازہ لگائیں کہ اگر چاند ہی غیب ہو جائے تو کیا ہوگا ہے ظاہر ہے ہر رات سمین پر بالکل اندھیرہ اور کالی ہو جائے گی سمندر میں یہ جو ٹائڈز ہیں جو لہریں پیدا ہوتی ہیں یہ چاند ہی کی روشنی کی وجہ سے ہوتی ہیں ظاہر ہے کیا ہوگا جی کہ یہ ٹائڈز نہیں پیدا ہوگی ٹائڈل زون جو ہے اس میں جو زندہ آشیاں ہیں رنگنے والے جانور جیسے کےکڑے اور سمندری سنیلز ان کی زندگی کو بھی زبردست خطرہ ہے اور بڑے جانور جو ان کی غزاں ہیں ان چیزوں کی جو ان چیزوں کو یعنی کےکڑے اور سمندری سنیلز کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا ان کی زندگی کی بھی بہت زیادہ خطرہ ہے تو اس طرح ویورز جو ہے نا پورے ساحلی ماحول میں کیا ہوگا خلل آ جائے گا موسمز میں کیا ہوگا زبردست چینجنز تبدیلیز آئیں گی سمندر میں ٹائڈز کی وجہ سے جو گرم اور تھنڈا پانی مکس ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا اس طرح درجہ حرارت کا توازن بھی بگڑ جائے گا اب ہوا مستحق ہم نہیں رہے گا مختصر ویورز اب بھی وقت ہے کہ ہم اچھا عمل کریں کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہے بیورز ایک درخت کی کارٹنے سے یوں کہ یہ کہ ایک درخت کی نا ہم کئی لاکھ تیلیاں ماچس کی تیلیاں بناتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اور ان لاکھوں تیلیوں میں سے جو کہ ایک درخت سے ہم بنا سکتے ہیں انہوں سے کوئی ایک بھی تیلی ان لاکھوں درختوں کو جوہاں ختم کر سکتی ہے آپ کے اور ہمارے بس میں کیا ہے صرف یہ یہ کہ ہم اپنی سوچ سوچنے کا انداز مصفت رکھیں اور باقی سب اللہ پہ چھوڑ گئیں خدا آپ کا اور ہمارا امی و ناصر